موسیقی آج کے مہمان خاص میں ہمارے خاص مہمان بنے مسلم لیگ نون کے خاص رہنما بلال یاسین ان سے ملنے ان کے گھر پہنچے اسلام علیکم آپ خیریہ سے ہیں؟ ہاتھ ملا سکتے ہیں تو آج ایسے ہی پھر نہ ملے گا آپ ہمارے ساتھ مگر حلقے میں آپ کو چیزیں مختلف ہیں وہاں پہ لوگ گلے بھی ملتے ہیں ہاتھ بھی ملا رہے ہیں ٹھیک ہے بلال صاحب آج کر تو کرونا کی وجہ سے لاکڈون ہے تو کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ صبح آپ ایکسرسائز کے لیے جوگن کے لیے جاتے ہیں؟ بلکل آپ ٹھیک ہے آپ نہیں کہ جی اس وقت تو کرونا میں باقی جو میٹرز ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں تو میرا تو خاص طور پر میں تو ایڈکٹ ہوں مجھے تو اللہ تعالی نے یہ مہربانی کر رکھی ہے کہ میں آرلی رائزر ہوں وہ فجر کے بعد مجھے واک کرنے جانا ہوتا ہے تو میں تو بڑا اس کو مس کر رہا ہوں تو بھی پھر لوگوں کی طرح رات کو لیٹ جاگنا صبح لیٹ اٹھنا ادر وائز میری روٹین جانتے ہیں جو لوگ انہیں پتا ہے کہ میں صبح بہت جلدی سٹارٹ کرتا ہوں اور رات کو بھی جلدی کلوز کرتا ہوں تو میں جب واپس آتا ہوں واک کرنے کے بعد اور اس کے بعد میرے بریک فاسٹ اور پھر میرے ایک دو نات سننی ہوتی ہیں ہم دو نات سننے کے بعد اتیاری پکڑ کے جب میں آفیس جاتا ہوں تو میں آدھے کام کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہوں کوئی افیشل ورک ہے کسی کی کوئی ہاسپیٹل میں جانا ہے کسی کی اتبار داری کرنے کسی کو ڈاکٹر کو کسی کو ملنے جانا ہے کسی پیشنٹ کیلئی ہے یا کوئی کسی آفیسر سے میں نے میٹنگ کرنی ہے تو میں ارلی کرنے کے بعد اپنے آفیس جاتا ہوں لوگ ابھی تک سوئے ہوتے ہیں شہر کے لوگ آپ کو پتایا کہ وہ ایسے بھی لیٹ تک جاگتے ہیں تو میں ایک کرونا کی وجہ سے خود ڈسٹرب ہوں اور سچ میں ڈسٹرب ہو رمضان بھی آیا اس میں عید بھی آئی تو مجھے تو اگر میں کوئی چیز مس کرتا ہوں تو اپنی واک کو مس کرتا ہوں یہ میرے ساتھ پرابلم ہے صبح آپ اتنی جلدی اٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ گھر والوں کو اٹھاتے ہیں یا گھر والوں میں کوئی آپ بچے آپ کو بتایا بچے آج کل کی جو جنریشن ہے خود ان کے اپنا لائف سٹائل ہے میں جب واپس آتا ہوں تو میں نے آدھا شہر گھونکے سارے معاملات کو دیکھ کے ان کی جو ڈریکشن ہے ٹھیک کر کے واپس آتا ہوں تو یہ یہاں تو یہ اپنی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں سٹڈیز کیلئے اس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں یا آج کل تو یہ آن لائن اپنے ایک دو کلاس فیز لیں اور سارا دن اپنے یہ بیٹ پہ ہی گزار دیتے ہیں تو میں اس سے بہت ایمیٹیٹ ہوتا ہوں مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا میری ٹریننگ ایسی ہے میں تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بندے کو ایکٹیو ہونا چاہیے اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہونا چاہیے پڑ کیا کریں کہ پوری کے پوری جنریشن ہی اس طرف لگ گئی ہے اور جہاں پہ کرونا نے بہت سی مشکلیں ہمارے لئے کھڑی کی ہیں جو میرے نزدیک سب سے بڑی مشکل کھڑی کی ہے بچے جو گروئنگ اپیج میں ہیں وہ سٹڈیز کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے وہ ڈسیپلن سے آؤٹ ہو گیا ہوئے ان کو اتنا تین مہینے سے وہ اپنے بالکل کسی ڈسیپلن میں نہیں ہے ان کو واپس ڈسیپلن میں لانے کے لئے بہت ٹائم لگے گا بلال صاحب اگر آپ کے حکومت میں یا آپ کے دور میں یہ دینگی کی طرح جو ہے کرونا ہوتا تو پھر آپ کو کیا لگتا کہ شباز شریف صاحب ایک دامات کیسے ہونے تھے اور کیا ہونا چاہیے مجھے کیا ایک بندہ ان کی فیم ہی ایسی ہے کہ وہ جو دینگی تھا وہ بھی پہلی دفعہ تھا اور یہ جو کرونا ہے یہ بھی ایک نیا ایک غبا ہے جو سامنے آئی ہے تو اس میں دینگی کو جس طرح سے ایک سیریسنس لیول اور تھا وہ جو وہ لوکل کیونکہ ایک اپیڈیمک تھا یہ ایک بہت بڑا اپیڈیمک ہے اس میں ڈیفرنس تو ہے بٹ جو تیاری تھی اس وقت شباز شریف صاحب اپنے امن ایز اپنے ایم پی ایز اپنے وزراء کو اس طرح دوراتے تھے کہ وہ صبح و فجر کے بعد سٹارڈ کر دیتے تھے اگر مجھے صبح و جلدی اٹھنے کی عادت پڑی ہے تو اب یہ سننے والے لوگ اس پہ حیران ہوں گے میں شروع سے تو تو ارلی رائزر نہیں میں بھی اب اومر کے مصروں میں ہوں کہ سٹڈیز کو چھوڑے ہو گئے عرصوں دیتے ہیں تو یہ شباز شریف کے ساتھ نواز شریف کی ٹیم کا حصہ بن کے ہی ہمیں یہ ٹریننگ آئی کہ ہمیں صبح ارلی اٹھنا ہے ادروائز تو لوگوں میں کونسیپٹ یہ تھا کہ میں وزیر رہا ہوں کہ جی وزراء اٹھتے ہیں بارہ بجے ایک بجے تو مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ ہم وزیر بن کے کبھی ہم نے نین پوری کی ہو یہ ڈیفرنس تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہینڈلنگ بہتر ہونی تھی اگر شباز شریف ہوتے تو یہ تو قدرت کی طرف سے ہے اس میں شباز شریف آج اقتدار میں بھی ہوتے تو شاید حالات تباہی اسی طرح کی ہوتی مگر اس کو فیس کرنے کے لیے تیاری سے بہت آگے ہونی تھی یہ میرا فرم بلیو ہے کہ اگر نواز شریف کی گورنمنٹ ہوتی اور ہم لوگ یہاں پہ موجود ہوتے تو ہمیں کہیں آگے جا کے ہم نے اس کی تیاری کرنا آپ کو کیا لگتا ہے عثمان بزدار صاحب نے اس پہ کوئی بہتر اقدامات نہیں کی یہ پنجاب لیول پہ بہت اچھے اقدامات کی ہیں بریفنگ میں انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کرونا لڑتا کام پہ ہے آپ کو پتہ نہیں پتا انہوں نے کہا نہیں ہے ایک بریفنگ ہو رہی تھی وہاں پوچھا چاہا مجھے تو بتایا جائے یہ لڑتا کام پہ ہے تو اس پندے کا یہ تو پھر ایک بالکل مزاق والی بات ہے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کمپیرزن کرنا ہے مزاق کی بات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا آپ نے بچوں اور دوست کے ہمراہ ارتکلوف ناشتہ کیا شاید گلال صاحب یہ تعریف کرائیے گا بریفنگ پہ ہمارے ساتھ کون کون ہے یہ جی نواب صاحب ہے نواب یاسین ہے بیٹا ہے یہ مہاب یاسین ہے بیٹا ہے یہ جواد ہے بھنجا ہے یہ احسن صاحب ہے میرا خزن ہے ہاں میرے کہا نواب دو میں در گئے کہ کوئی نواب تو واقعی نواب ہے تم ناشتے کے بعد کیا یہاں پہ گھر کوئی ایکٹیویٹی بس میرا میں دتایا ہے کہ ووک کے بعد میں پھر اپنے بریک فاس پہ آتا ہوں بریک فاس پہ آتا ہوں بریک فاس پہ مجالا لیتا ہوں کیونکہ مجھے پھر آفتر نون میں میں زیادہ نہیں لانچ کی طرف جاتا تو ادلی در کر لیتا ہوں تو اس کے بعد پھر میرے چینج کرنا ہوتا ہے اس میں میں دس پندرہ بیس منٹ بیٹھ کے تو جو ٹیلی ویژن پہ کوئی ہم سنتا ہوں کنات جو میرے دل کو لگے وہ سنتا ہوں جو میں چینج کر کے پھر میں پھر آفیس پر لیے نکلتا ہوں اور اپنی روٹین کے مطابق ایک نات و تلاوت سنی جس کے بعد وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں سجال صاحب آج کل آپ کی جماعت جو ہے وہ بڑی مشکل میں ہے اتصاب کا عمل بڑے عرصے سے شروع آگا ہے تو اب کیا ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی سیاسی طور پر آپ متحرے کور ہیں کل آپ نے دیکھا بھی عدالت میں آپ سواشین کے لیے وہاں پہ بھی ہوئے تھے تو اب کیسی سیاسہ چلے سب سے پہلی بات ہوئی ہے ہم پہلی دفعہ تو یہ فیز دیکھتے جائے ہمیں تیسی چھتی مردبہ چوتھی مردبہ تو اکاؤنٹی بلیٹی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس وقت جو موجودہ اکاؤنٹی بلیٹی ہے تو پولٹیکل اکاؤنٹی بلیٹی ہے اور ون سائیڈ اکاؤنٹی بلیٹی ہے اس میں گورنمنٹ سائیڈ پہ جو ایشوز ہیں جو اس وقت جو حکومتی جو سکینڈلز ہیں اس پہ تو کسی قسم کی ہمیں کو نیپ کی کوئی پرفارمنس نظر ہی نہیں آتی ملک میں اربعنپے کا سکیم ہوا جس کو میڈیسن سکیم کے نام سے آپ جانتے ہیں اس پہ کوئی کسی کی رپورٹ سامنے لی ہے کسی کو کوئی سزاہ نہیں ہوئی پھر آٹا چینی سکینڈلز میں تو خود اس کا وزیر رہا ہوں مجھے تو اس کی اے ٹو زی اندازہ ہے کہ اس پہ کیا 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 گیا ہے تو کوئی سمجھ نہیں آرہی ایک پروینچل منسٹر کو صرف سیک کیا گیا ہے اور وہ بھی نہیں پتا کہ اس کا قصور کیا تھا اس کا قصور یہ تھا جو میں نے ٹیلی میں انتے دیکھا کہ جی وہ اس کے لئے ریفارمز نہیں لے گیا ہے اپنے دپارٹمنٹ میں تو میں بھوچتا ہوں کہ کون سے دپارٹمنٹ میں ریفارمز آگئی ہیں ریڈیزل ان سے کابو نہیں آرہی انگری کلچر دپارٹمنٹ کا کیا حال ہے لائف سٹاک میں کیا صورتحال ہے ان کے جو انڈے کٹے وچھے مرگیاں تھیں وہ دو سالوں میں بھی پروان نہیں چڑھی جنہوں نے اکانومی کو فلرش کرنا تھا جو ان کے تھے کہ ہم نے اس کو لوکنیاں دے دیں گے ایک کروڑ تو وہ ابھی تک کتنے لاکھ دیں گئی ہیں میرے پاس تو انسومیشن یہ ہے کہ ڈیڑھ کروڑ سے جیادا لوگ جائے ہیں اس وقت بے روزگار ہو گیا ہے وہ اس میں یہ کہہ دیں گے کہ کروڑا کی وجہ سے ہے پچاس لاکھ دیں گے گے تو اس میں کتنے لاکھ دیں گے وہ ہمیں نہ دکھائیں ہم تو آپسیشن سے ہیں یہ تو ہمیں اچھوٹ سمجھتے ہیں تو یہ میڈیا کے لوگوں کو دیکھے جائیں وہاں پہ دکھائیں کہ کتنے لاکھ دیں گے جو ہمارے پاس انفرمیشن ہیں جو آفیسرز ہمیں بتاتے ہیں جو بیورکریسی میں بتاتے ہیں ہم کو اس سسطم ہے ہمارے ساتھ بھی اسلام علیکم وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہاں پہ ری فارمز کہاں پہ ہیں تو پھر تو سب کو سیر کر گئے چاہیے ہلکے میں جانے سے پہلے سینئر مسلملی کی رہنما خواجہ احمد حسان سے ملنے کے جن سے وہ بہت خاص انسیت بھی رکھتے ہیں خواجہ صاحب بلال صاحب کی آپ سے بڑی نیاز بندی ہے سپیشلی آپ کو ملنے بھی آئے ہیں تو ان کی سیاست کو جیسی یہ سیاست کرتے ہیں یا نوجوانوں کے لیے یہ سیاست دان کیسے ہیں آپ کی نظر میں کیسی یہ سیاست کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اب یہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں وہ باتیں کرنی کو اتنی اچھی تو نہیں ویسے لگتیں کیونکہ کتنے تحریف کسی کے پیچھے کرنی چاہیے بہت الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی موبالگار آئی نہیں ہے کہ بلال یاسین نے ایک نئی ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے پولٹیکل ایرینہ کے اندر اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ جا کے لوگوں کے پاس گھروں میں جا کے اور آن گراؤنڈ صرف اندر کمرے میں بیٹھ کے بات نہیں کرنی بلکہ جو ایشو ہے وہاں پہ پہ پہنچنا پھر ان لوگوں کے اندر لوگوں کے درمیان ان کے مسائل سننے ان کی بات سننی اور آنکھوں سے دیکھنا خود فیل کرنا اور پھر اس پہ رییکٹ کرنا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اہم حسن ہے سیاست کا اور میں سے سیاست نہیں کہتا ہوں میں عبادت کہتا ہوں اور یقین جانئے کہ الحمدللہ یہ ان کے والد مرہوم یاسین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت کرے بہت زبردست وہ بھی ان کا بھی جو مشن تھا یہی تھا کہ سوشل سروس لوگوں کی خدمت کی جائے اور انہوں نے الحمدللہ اسی مشن کو یہ لے کے آگے چلے ہیں اور میں بہت دعاگوں ہوں کہ جس طرح انہوں نے اور پھر اللہ نے کامیابیاں دی ان کو آپ دیکھئے جس محول جس میدان میں اللہ نے ان کو اتارا ساتھ کامیاب بھی ہوئے یہ ایم پی اے کے لیے تو ایم پی اے کامیابی ہوئی پروینشل اسیمبلی کے اندر پھر نیشنل اسیمبلی کے اندر ان کو ذمہ داری دی گئی تو الحمدللہ نیشنل اسیمبلی کے اندر یہ کامیاب ہوئے اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس کو سیاست نہیں سمجھا پالیٹکس کو پالیٹکس نہیں سمجھا بلکہ عبادت سمجھا اور ویل فیر کا جو سوشل ویل فیر لوگوں تک پہنچ کے ان کے مسائل سننا اور ان کے گھر تک پہنچنا ان کی دیلیز پہ جا کے ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگ ہیں اس فکت اس فیلڈ کے اندر جن کو اس چیز کا ادراک ہے یا جن کو اس چیز کا شعور ہے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ان کا نام جو ہے وہ ہٹ کے لیا جاتا ہے اور ایک اچھے انداز میں لیا جاتا ہے ایک اچھے ورکر کے طور پر بھی ہے ایک اچھے قائد کے طور پر بھی ہے ایک اچھے ہمدرد کے طور پر بھی اور ایک ایسا فرد جو دل میں درد رکھتا ہے لوگوں کا ایک کامن مین کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صفات آج کل تو بہت ناپید ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن دبنی رات چگنی ترقی دے اور یہ اور اس اپنی لائن کے اندر اور اسی فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ اور ان کو فروان چڑھائے جہاں تک ہماری لیڈیشپ کا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ انہیں بھی پورا اعتماد ہیں ان کے انہوں نے بڑے بڑے سخت دنوں کے اندر ہمارا جو ماضی تھا چاہے وہ 99 کا ماشاء اللہ تھا اس میں بھی ان کا ایک بڑا زبردست نمائی رول رہا اس فیز کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی اب بھی یہ جو دو سال بھی گدرے ہیں یہ اپنے مستعدی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں سختییں برداشت کر رہے ہیں لوگوں کی دیکھیں یہ جب بھی آپ آپ اپوزیشن میں ہیں اور آپ کے پاس ایک ذمہ داری بھی ہے تو بہت یہ ایک کروشل فیز یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کس طرح جو آپ کی لائن ہے جو لیڈرشپ کا جو ویجن ہے آپ اسی ویجن کے اندر چلتے رہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اس کو بھی الحمدللہ پورا کیا ہے سخت دنوں کے اندر اور آپ بھی اللہ کے فضل سے یہ کر رہے ہیں میں تو بہت ان کا کیریئر اور ان کا فیوچر بھی بہت برائٹ اور بہت اچھا دیکھ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ اور اس میں آگے بڑھیں اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس فیلڈ کے اندر پروان چڑھیں ملال صاحب خائے صاحب کو آپ نے کیا دکھایا یا کیا بتایا اتنی تاریخوں کے پول بانے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کہہ اوالفاظ میرے لیے ایسڈ ہے اور خائے صاحب سے جو میرا ریلیشن ہے ہونسلی میرا بیانڈ پولیٹکس میرا ان سے ریلیشن ہے میں جب بھی ان کے پاس آتا ہوں جب بھی میں ان سے ملتا ہوں کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے ان کے ساتھ کبھی سیاست کی بات کیا ہمیشہ ان سے دعا لینے کے لیے ان کے یہی جذبے جو میرے لیے رکھتے ہیں ان میں برکت کے لیے میں ان کے پاس آتا ہوں اور میرا یہ بلیو ہے کہ ایسے لوگ پولیٹکس کے جس فیلڈ میں بھی ہوں اگر یہ بیزنس کر رہے ہیں تو جہاں پہ ان کی اکل ان کی مہارت اس بیزنس کو چارچان لگائے گی اگر یہ پولیٹکس کر رہے ہیں اور ان کی وہاں پہ ان کا ایکسپیرینس ان کی جو ٹیلنٹ ہے وہ پولیٹکس کو چارچان لگائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک غائبی مدد ایسے بندے کی موجودگی میں جو برکت کا ایک ایلیمنٹ ہے جس پہ آج بہت لوگ کم جس کے بلیور رہ گئے ہیں میں ان میں سے ہوں جو اس چیز پہ یقین کرتا ہے کہ ایسی شخصیت تو جس جگہ پہ بھی ہوگی نا اس کی اپنی برکات ہے میں جب بھی ان کے پاس آتا ہوں جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے یقین جانی ہے کہ کوئی اس میں پولیٹکل اس میں ایجنڈا نہیں ہوتا میں تو ان سے دعا لینے کے لیے اور ان سے جو ان کی برکات ہیں ان کو لینے کے لیے ان کے پاس آتا ہوں میرا ان کے ساتھ جو تعلق ہے بیونڈ پولیٹکس ہے سیاست میں آنے کا انتفاق کیسے ہوا کس طرح سے سیاست کی میدان ہے میرے روالہ صاحب لوگوں کے خدمت کیا کرتے تھے وہ پانچ مرتبہ میٹرو پولیٹنگ کارپیشن کے ان بیٹن ایکٹر میمبر ہے اس کے بعد میں گریجویشن کر کے فری ہوا مشرف کی عامریت آگئی اور مجھے جیلیں اور اس کے بعد کشندوں اور دونے سارا کچھ دیکھتا پڑا میں تین چار ماہ کے بعد میں واپس آیا تو میں نے مرادہ کیا کہ بھی یہاں پہ نہاک ماد بھی کھانی پڑتی ہے فولیٹکس کے لیے ترہ ترہ کی صحبتیں بھی برداش کرنی پڑتے ہیں جس طرح ہماری لیڈرشپ برداش کر رہی ہے تو اسی وقت پہ میرا یہ خیال آیا کہ نہیں مجھے اب بھر چڑھ کے پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ لوگوں کے خدمت کرنے میں تو میں پھر الیکشن میں آیا الیکشن میں اللہ تعالی نے مہربانی کی اس سے پہلے میں وائز شیئر من تھا واسا لاہور کا پھر میں الیکشن لڑا اللہ نے کامنا بھی دیتا میں نے امین ایک الیکشن لڑا اللہ تعالی نے مہربانی کی پھر میں دوبارہ امپیہ بنا پھر میں مزید بنا پھر اب یہ جو الیکشن تھا اس میں تو ہمارے ریدن پارٹی ایک گروپ تھا جو مجھے اپوز کر رہا تھا جو چاہتا تھا کہ بھی یہ تو اسے پتا تھا کہ اس نے الیکشن تو یہ جیت جائے گا اگر ان کا ازائن تھے کہ بھی اس قوم کسی طریقے سے یہاں سے نکلوا لیں اگر میں مجھے اللہ کے گھر میں سو فیصد یقین تھا کہ کونسپریسی انہی کے موں پر پڑھے گی اور وہ ہی ہوا کہ میں پہلے الیکشن جیتا تھا پندرہ سولہ سترہ ہزار کیلئے سے اس دفعہ میں بھائیس تھے اس دار کیلئے سے ستا ہی نہیں کیونکہ ان کی مخالفت سے پانچ دار وار زیادہ لے کے میں ہیں آیا جو کہ لاہور میں میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ لیڈ لوگوں کی ہو سکتی ہے کہ پچھلے الیکشن سے زیادہ کسی کی لیڈ نکلے اور ایک ہلکے میں نکلے یہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور ان لوگوں کی محبت ہے آپ کے ہلکے میں ایک طبقہ ایسا تھا چنو نے آپ کی ہلکے کی بات نہیں ہلکے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا ہلکے میں تو میں اس سے زیادہ لیڈ تو کسی نے لی نہیں میں پارٹی ہوتے ہیں جب آپ پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا سٹائل ہوتا ہے یا میری اپنی عادت ہے کہ مہاری کو بیعت نہیں کرتا لیک میں ابھی خواجہ سانساہب کو ملکے آم میں ان کو منوان تسلیم کرتا ہوں کہ کیوں کرتا ہوں کہ اس کی وجہ ہے کہ میں اپنے آپ سے سپیرے جانتا ہوں میں اس لیے ان کو بلکل جھک کے میں جھوں تو مجھے پھر اگر منوانا ہے تو پھر میرے سے سپیرے ہوئے کسی چیز میں تو میرے سے منوانا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پیسے کے بل بوتے پہ یا چار بندوقوں کے بل بوتے پہ کہے کہ میرے سامنے جھکو تو پھر میرے میں دوسروں بندوں میں فرق کیا ہوں میں تو نہیں سکتا ہوں ملان صاحب آپ کی نوازشری فیملی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے میرا ان سے وفا کا رشتہ ہے دیکھیں میں اب اتنی میری پولٹیکل سٹرگل ہے کہ میں اس بیس پہ تو نہیں اس امیلیوں میں باہر بار آتا ہے اس بیس پہ تو میں ووٹ لینے نہیں جاتا کہ جی میں ہیانوازشریف کا رشتہ دار ہوں میں نے کبھی بھی آج تک یہ کلیم نہیں کیا پٹ میرا ان کے ساتھ ایک وفا کا رشتہ ضرور ہے اور اس پہ بالکل مجھے کوئی دوسری سوچ نہیں ہے کہ جب تک ان پر برا وقت ہے میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہوں سبیلان صاحب آپ سبائی وزیر قرآن میں ہیں تو جو آٹھے کا بہران اس وقت چل رہا ہے گنہ میں کا گہی میں سستہ نہیں ملنگا اور پھر چینی کا بھی ایشو ہے آپ کیا سمجھتے کہ یہاں پہ حکومت کی یا گورنمنٹ آف پاک بجاب کی کہاں پہ نیک ریجنسی دیکھیں یہاں پہ ان کی پرفارمنس ہے کہاں پہ مجھے یہ تو بتائیں میں نے اسمبلی میں بیس منٹ سپیچ کی ہے میں آپ کو بھی دوں گا کہ آپ سے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا بیس منٹ میں میں نے یہی دونت دھویا ہے کہ میں جب بتایا تو جائے کہ یہ جو پاکستان شوگر ملے اسوسییشن ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں ان کو کنٹرول ان سے بیٹھ کے نیگوسیشن ہوتی ہیں ان کے جو شوگر کے ان کی جو پرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے ان پہ چیک رکھا جاتا ہے ان کی جو ملے ہیں اس پہ وزرٹس ہوتے ہیں ان کے جو 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 اسوسییشن کے جو درانہ ان کے ساتھ ڈیلی بیسیز پہ ان کے ساتھ میٹنگز کی جاتی ہیں ان کے ساتھ بارہ بارہ بجے ان کے ساتھ میٹنگ کیا جاتے تھے اب ان کو سیری دشو ہے ان کے اونرز بلایا کرتے تھے جو ان کے جو اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھتے ہیں ان کے اونرز ساتھ کلب پہ رات کو بارہ بجے چیمان شباز شریف کی ہدایت میں مائس سب میٹنگز کیا کرتے تھے آج ہمیں ساری چیزیں رہدہ نہیں آئیں فلور بیل فلور بیلیں تو چلتی ہی اب گورنمنٹ کے جو جو سب سڑائی زیٹا ہے اس پہ تو یہ تو انڈسٹری ساری کی ساری بیس دی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ اس پہ ہوتی ہے تو کیا مجھے بتایا جائے کہ بھی چیک کر لیں کہ پانچ سال تک میں وزیر رہا ہوں اور شباز شریف صاحب کی واضح طور پہ ہدایت ہوتی تھی کہ ایک دھیلہ آٹے کی قیمت نہیں بڑھے گی تو میں ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ پانچ سالوں میں ایک دھیلہ کو آٹے کی پرائز میں مجھے بتانے کوئی انکلیز ہے نہیں ملے گی تو یہاں پہ تو رپو میں ایک سو بیس روپے آٹے کا بہگ مہنگا ہو جانا یہ تو کیامت کی نشانی ہے اس کو کو سمجھے ہی رہا شوگر کی پرائز وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا کام ہے میں ایک کیابنٹ کمیٹی کو ہیڈ کرتا تھا جس میں چار وزارتیں تھی جس میں انڈسٹری تھی جس میں اگری کلچر سا جس میں لائف سٹاک تھی جس میں کھوڑ کتم وزیر تھا تو یہ سارا ایک 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 سایز ہوتی تھی جس میں سارے مل کے افرڈ کر رہے ہوتے تھے کہ چیزیں کنٹرول میں رہے ان چیزوں کو ان پرائز میں ہائپ نہ ملے تو ہم ڈیلی دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کترے مجیسٹریٹ ہر ڈسٹرک میں کون سر ڈی سی کون کیا پرفارمنس آئے کون سر ڈی سی کام نہیں کر رہا تو ہم خود بھی ان کی کھچائی کر رہے ہوتے تھے ان سے جواب پوچھ رہے ہوتے تھے اور چیز منسٹر صاحب کا جو آفرس ہوتا تھا وہ تو ہر وقت ہمارے لیے سپورٹنگ ایک ہوتا تھا تو آج تو یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی ہیں ٹیلی ویڈن پر نظر آتی ہیں تیوی پر پتہ نہیں کیا اور ہے تو اس کے ہماری وہ پرفارمنس تھی جس کے سمرات لوگوں تک پہنچتے تھے آج بدقسمتی کے ساتھ صرف ٹاک شوز میں لڑائی نظر آتی ہے اور آن گراؤنڈ کوئی ان کی پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آتی اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگ آج مر رہے ہیں لوگ دو سالوں میں آٹے کی پرائس سینکرور پہ بڑھ گئی ہے چینی ڈبل پہ ہو گئی ہے باقی جو ضروری آتے جو پشیا روزمرا کیلے شاہ ہیں وہ کہاں سے کہاں چلے گی ہیں بجلی ان اٹھارا بیس مہینوں میں بیس مہینے کے قریب اس سے زیادہ ہو گئے بیس مہینوں میں کئی مرتبہ بڑھ چکی ہے گیس جو کبھی ایشو نہیں ہوتا تھا اس کو کئی سو گناہ بڑھا دیا گیا ہے یہی چیزیں ہیں جو عام آدمی وریب آدمی ڈھوڑ رہا ہوتا ہے باقی ہر بندے نے تو یہاں پہ وزیر نہیں بننا ہوتا ہر بندے نے تو ایم پی ایم 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 مہینے بن جائیں یا مزیر بن جائیں عام آدمی تو یہ ریلیف چاہیے تھا جو یہ گورنمنٹ دینے میں مکمل طور پر ناکام دیں گے اور جب کبھی بھی ٹبل بجائے گا جب کبھی بھی الیکشن ہوگا تو اس گورنمنٹ کے آن کچھ نہیں ہے موسیقی اپنے حلقہ میں پہنچ کر غریبوں میں راشن تقسیم کیا موسیقی جرال صاحب یہ راشن جو ہے آپ کی جماعت کی جانے سے یہ تقسیم کیا جا رہا ہے یا ذاتی قتشتی پر آپ کرتے ہیں یہ ہمارے علاقے کے ہمارے بہن بھائی ہیں تو یہ سلسلہ جب سے کرونا سٹارٹ ہوا تھا اس کو کیسے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اپنے طور پر ہم سارے ساتھی دوستوں نے ایک کمبائنڈ ایفرڈ ہے تو اس کے بعد شباش شریف صاحب نے بلایا اور علاقے کی انہوں نے ہر علاقے میں میٹنگ کی ہمارے علاقے میں خاص مربانی کرتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا یہ بھائی ہلکا ہے تو این اے ون ٹو فائف اس کی میٹنگ ہوئی تو پھر ہم سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا کیا کتنا راشن تقسیم ہوا تو اس میں پھر انہوں نے خود کنٹیبیوٹ کیا اپنی جیف سے میں پیسے دیئے ہم جو ہمارے ایمینہ صاحب ہیں انہوں نے اور ہمارے جو دونوں ایمپی ایسہ بان انہوں نے کنٹیبیوٹ کیا ہم نے مل کے پوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں اس میں ہم نے راشن کوئی سات آٹھ ہزار لوگوں کے گھروں میں ہم اب تک راشن ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں جو اس کی مالیت کوئی ڈیڑھ کروڑ پر سے زیادہ کی مالیت بنتی ہے جو ہم ابھی تک کر چکے ہیں تو یہ ابھی بھی سنسلہ جاری ہے میں پتا ہے کہ یہ ایک مشکل گھڑی ہے تو اس میں ہم میاں نواز شریف کا میاں شباز شریف کا پیغام ہر گر تک بچھاتے ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کریں بس ہم نے آپ لوگوں کا شکریہ کہ ہم نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ کسی خدا نہ خاصتہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو لائنوں میں لگائیں اور دھکے کھلائیں اسی لیے پہلے بھی ہم نے اسی طرح کے ارینجمنٹس کیے تھے آپ لوگوں کے علم میں آیا ہوگا تو بلکل اسی طرح بیٹھے رہے ہم آپ تک خود پہنچیں گے آپ کا جو راشن ہے وہ لے کے اور ایک سائٹ سے آپ دو دو تین تین چار چار بہن بھائی اٹھ کے اپنے اپنے نکلتے جائیے گا اس لیے درخواست ہے کہ کرونا ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور باقی ساتھیوں کو بھی محفوظ رکھیں بڑی مرمان اور اپنے علاقہ کے چیئرمنٹ سے بریفنگ لی موسیقی جس کے بعد اپنے پروپٹی ورکرز کی عیادت اور کچھ علاقہ مقین کی فوتگی پر افسوس کریے گئے موسیقی 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 بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق ایک پہلوان فیملی سے ہے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کون سے پہلوان جو تھے وہ آپ کے فیملی میں مشہور ہوئے دیکھیں جو میرا خاندان ہے انہوں نے پری پارٹیشن میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں تو جب پاکستان ہزوزہ نکٹھا تھا اس وقت مسلمانوں کی نمائندگی جو کیا کرتے تھے میں میرا اس فیملی سے تعلق ہے تو ہماری فیملی میں بہت سے نامور پہلوان ہوئے اگر اب عرصہ دراز سے میں اب جس فیلڈ میں ہوں یہ بھی تو اٹسلف ایک پہلوانی ہے اس سے مشکل تو کام میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ہے جس کو آپ پولیٹکس کہتے ہیں اور پولیٹکس بھی فیر پولیٹکس اگر آپ کریں اس میں بہت ساری مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے چیلنجز ہیں میں تو اب اپنے آپ کو فلی اس میں انوالو کر چکا ہوں کہ جی مجھے لوگوں کے خدمت کرنی ہے اور ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میرا جو اپنے اندر سے مجھے جو آواز آتی ہے پولیٹکس کرنی ہے سیاست کرنی ہے مگر عزت کے لئے کرنی ہے اور عزت کے ساتھ کرنی ہے یہ میرا اندر سے جو مجھے آواز آتی ہے وہ میرے جو بڑوں کا جو میرے پاس جو ڈی این اے جو بولتا ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ سیاست کرنی ہے مگر عزت کے لئے کرنی ہے اور عزت کے ساتھ کرنی ہے میں اس پولیٹکس کا قائل نہیں ہوں جو آج کل زمانے میں آپ کافی لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی تو پاؤں میں ہیں ضرورت نہیں پڑی تو گرے بان پہ ہیں میں خوشش کرتا ہوں کہ میں اس طرح نہیں جاؤں نہ میں گرے بان کی طرف جاؤں نہ میں پاؤں کی طرف جاؤں بڑا بیلنس کر کے اپنے آپ کو جو میرا حلقہ عباب ہے ان کو پتا بھی ہے کہ میری سیاست میں یہاں پہ دورا رہا ہوں کہ سیاست کرنی ہے عزت کے ساتھ کرنی ہے اور عزت کے لئے کرنی ہے اور سیاست اگر آپ نہ کرتے تو پھر کیا کر رہے ہوتے آپ کو بھی لگتا ہے یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا میرے والد صاحب کے نہیں میرے دادا کی پروپٹی ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا دادا جو پاکستان بنا تھا تو صاحب حصیت انسان تھے نامور انسان تھے وہ انہی کی کام تو آگے لے کے جاتا اور تو میں انہیں کرتا مگر میرے دادا کبھی یہ شوق رہا ہے میں والد صاحب بھی پتایا کہ پانچ مرتبہ میٹرو پلٹنگ کارپیشن کے انبیٹن وہ میمبر رہے ہیں تو ان کے بھی یہی زندگی اسی طرح گزری گو میں ان درجوں کو تر ہی پہنچ سکتا وہ تو ایک درویشی سٹائل تھا مگر سوچ میری بھی یہی ہے کہ میں بھی لوگوں کے کام آؤں لوگوں کے لئے آسانیے پیدا کریں لوگوں کے خوشیوں میں شامل ہو لوگوں کے غموں میں جائیں اسی طرح زندگی کا سفر گزر گیا اور آپ کا سیاست کے ظاہر ہے سورس آف انکم تو سیاست نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا سورس آف انکم نہیں یہ ظاہر نہیں ہے سورس آف انکم سیاست نہیں ہوتی سیاست کے لئے وہ لوگ میرا جو سٹاف ہے مختلف سٹاف ہے میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میرا سورس آف انکم سیاست ہے نہ میں تو کھولی کتاب کی طرح ہوں نہ میرے پر کوئی ریفرنس ہے نہ میرا کوئی نیب میں کیس ہے جھوٹا یا سچا وہ الگ بات ہے مارے لیڈرشپ پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان پر ہیں تو وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں سچے ہیں آپ کے پروگرام کے بعد نہ وہ نکال لیں تو وہ الگ بات ہے میں پر کوئی نہ ریفرنس ہے نہ کوچھیں نیب کی دو ایک انکوئری آئیں میں خود ان کے پیچھے پڑھ کے کہ جی پندران سال پہلے یہ کیا بیس سال پہلے کہ سب جھوٹا وہ داخل دفتر ہو نہیں کہ میں آپ کے تھو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آئیں میرے جو مخالفین تھے وہ کرتے رہے وہ کہ کوئی ایسا معاملہ انشاءاللہ نہ ہے نہ نکلے گا تو میرا سورس آف انکم ہے میرے والد صاحب نے پنتالیس سال مال مویشیوں کا کام کیا جس کو آپ کہتے ہیں گائے مہنسوں کا کام وہ ہمارا آج بھی ہے میں اس کو بڑے فخر سے کہتا ہوں پنتالیس سال میرے والد صاحب نے اس کام کے دیئے میری ایج کا ڈیوریشن بنتی ہے کہ انہوں نے میند کی اور آج ماشاءاللہ مارے پر سنکڑوں کی تعداد میں ہمارے مال موشی اپنے ہیں تو یہ جگہ ہماری جدی جگہ ہے یہاں پر میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی اس طریقے خاص وہ بھی نہیں ہے کہ میں میرا شمار ان لوگوں میں وہ جو ملٹی بلینرز ہیں جن کے پاس بے پناہ خزانے ہیں اور شکر ادا کرتا ہوں کہ جو حلال میں جو ہونا چاہیے اللہ نے وہ ارچی سے نوازا بھی ہو تو میں بہت سیٹسفائی ہوں اپنے جلدی کے ہوں براظب الیکشن کے لیے جو انتخابات ہوتے ہیں اس پر کتنے اخراجات ہوتے ہیں اور آپ کا خرچ اپنا ذاتی جیب سے ہوتا ہے جب آپ الیکشن لڑے ہیں دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ الیکشن اب بہت مہنگی گیم کا نام ہو گیا ہو گا ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کی سوچیں دو طرح کی ہو گئے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے کیلیٹس بھی آتے ہیں جو کروڑوں روپے جو اینا وہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اور میں نے بھی میرا بھی جو جہاد رہا ہے میں نے اتنے الیکشن لڑے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری میرے جو کمپیٹیٹر آئے ہیں جو میرے مدے مقابل آئے ہیں ساری میرے سے ٹین ٹائم زیادہ پیسے خرچ کر دیتے تھے اور میں شاید لاہور شہر میں بیٹھ کے سب سے کم کیمت پر کم پیسے خرچ کرنے والا امیدوار ہوں گا اور مجھے اس میں کوئی ندامت نہیں ہے میں فکر سے یہ کہتا ہوں کہ میں شاید چند ہمارے بھی کروڑوں میں ہی جاتا ہے مگر پھر بھی جو ہمارے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں میں ایک کروڑ پر خرج کر کے اسمبلی میں بیٹھتا ہوں میں اس سے زیادہ ہی پیسے لگے ہوں گے تو میرا جو کمپیٹیٹر ہے ان کا تو کلیم ہے کہ ہم نے بیس کروڑ پر لگا دیا مجھے ہرانے کے لیے مگر یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ کے رزق میں حلال کا جو انصر ہے وہ ہو اور دوسری طرف جس طرح کے بھی ہو میں کوئی بلدام ہی لگاتا ہے لوگوں کو پتا ہے تو پھر یہ فرق ہوتا ہے کہ دس مونہ زیادہ پیسے لگا کے بھی آپ کے مقدر میں ظلالت اور ہر کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور میرے تو یہ تاریخ بڑی بڑی یہ علاقہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ پروپر سٹی ہے یہ تھوڑی ایک اب آپ سائیڈ کنئی عبادییں بنی ہیں یہاں پہ تو پاکستان جب بنا تھا اس وقت کا علاقہ ہے اور لاہور شہر کا یہ دل ہے یہ سینٹر پلیس ہے یہاں پہ رہ کے بار بار الیکشن جیتنا اور یہ ضرور کہتا ہوں کہ سب سے کم پیسے لگا کے اسیمبلی میں پہنچا ہوں اور اس میں بھی اس میں بھی میں ایڈیشن کرتا جاؤں میرے اپنے پیسے آپ کے سامنے میں کہتے ہوئے کہ میرے اپنے پیسے تو لگتے ہیں میرے فیملی کے جو میرے عزیز و کارب ہیں وہ پیسے لگاتے ہیں میرے دوست و باپ ہیں وہ پیسے لگاتے ہیں ان کو مسئلہ پڑتا ہے ان سے سوال کرنے کا میرے ذریعے میں نہیں پیسے لگاتا میں بھی آپ کی طرح شہر ہوں یہ بتائیں کہ آپ نے جب بھی الیکشن لڑایا آپ اپنے ہلکے سے ہمیشہ کامیاب ہوئے اور کافی دفعہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے اب جیسے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں ظاہر ہے لوگوں کو یہ توقعات ہوتی ہیں کہ آپ ان کے کام کروائیں گے ان کے سرکاری دفاتر میں ان کے کام ہوں گے تو اب آپ کو مشکل ہو رہی تو کیا آئندہ انتخابات میں بھی آپ کی کام یا بھی اسی طرح سے برقرار رہے گی دیکھیں یہ جو بلاقہ ہے یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب یہاں سے خود پولٹکس کرتے رہے ہیں تو یہ دوسرے علاقوں کے جس پر یہ ٹف ہی لی ہے یہاں پہ لوگوں کا ایکسپیکٹیشن لیول جو ہے نا بہت بہت ہائے ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا ہو اسی طرح ہمزہ شہباز شریف اور بی بی مریم اس حلقے میں خود کیمپین کر چکی ہیں اور ایک ایک بندے کو خود جانتے ہوں وہاں پہ اپنی اپنی سروائیول کے لیے آپ کو خاصی ٹف آپ کو ایک اسائنمنٹ ملی ہے جس کو آپ نے فل فل کرنا ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں کافی حد تک میں بھاگتا بھی ہوں دوڑتا بھی ہوں باقی رہی کام کے بھی لوگوں کے کام کے بارے میں میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ جو پچھلا ٹنیور جب میں وزید تھا اور اس سے پہلے جب میں ایم اے نے تھا یہ دو ٹنیور ہمارے گورنمنٹ میں آئے تو جب میں ایم اے نے تھا تو مین شہباز شریف صاحب نے کرون روپے کے فنڈ مجھے دی اور میں نے ہلکے کے ڈیویلمنٹ کے لیے لکھا ہے اس میں بہت سے کام ہے گنوائے جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب مین نواز شیف صاحب یہاں سے الیکٹ ہوئے تو مریم نواز شیف صاحب صاحبہ یہاں پہ ایزے انچارج وہ یہاں پہ اس کو لک آفٹر کرتی تھی اسے ان کی سپر وین میں تھائیے تو اس وقت ارب بور بے کے فرنڈ میں خود جس طرح آپ اور میں بیٹھیں ایسے میں میں مین نواز شیف صاحب کے پاس گیا اور مین نواز شیف صاحب کو میں نے بتایا ہلکے کے حالات و واقعہ تو انہوں نے مجھے پلٹ کی یہ نہیں پوچھا کہ کون سی ایریا میں تو ڈیفینیٹی فنڈ کی سب سے بڑی بات ہے تو ارب بار پہ کے فنڈ انہوں نے ایک ہی ٹیلی فون پہ مجھے انہوں نے کروا کے دی اور ہر ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت دی کہ وہ ویب ڈاو سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے ٹرانس فارمز سینکڑوں کی تعداد میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا ٹرانس فارمز ہم نے ریپلیس کروائے ان پہ آج بھی آج دو سال گزرنے کے باوجود بھی ویب ڈاو میں جو وائر بھی ڈل رہی ہے نا وہ اسی فنڈ کی جو منظور ہوئے میں نا جو مین نواز شیف صاحب کے فنڈ منظور ہوئے ہیں ان کی وائر لگ رہی ہے یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں ٹیو ویلز ہر یونین کانسل پہ یہاں پہ کوئی پچیس تیس کے قریب یونین کانسل اس اینے میں آتی ہیں ہر یونین کانسل میں ایک سے زیادہ ٹیو ویلز ہر ٹیو ویلز پہ سٹینڈ بائی جنریٹرز ہر گلی محلہ دوبارہ سے اس کو ریپیئر کیا گیا نئی بنائی گئی موڈل روڈز بنائے گئے سٹریٹ لائٹس کا نظام یہاں پہ up to the mark کیا گیا یہ جس روڈ پہ آپ ہیں یہ ڈاؤن تاؤن ہے یہاں پہ LED لائٹس بڑے خوبصورت پولز کے ساتھ جو مارلوڈ پہ لگی ہوتی ہیں وہ لگوائی گئے ریفلیکٹرز وہ جو لائنیں اور ریفلیکٹرز آپ کو لگے ہوئے مجھے ساتھ آپ چنہیں یہ لاکہ میں آپ کو ملیں گے فیلٹریشن پلانٹ ہر یونین کانسل میں کئی کئی لگوائے کسی جگہ پہ تین لگے کسی جگہ پہ دو لگے کسی جگہ پہ پانچ لگے جہاں پہ بھی آپ کو availability ملی پلیس کی آپ نے لگوائی ہاؤسپٹلز جتنے یہاں پہ exist کرتے تھے یہاں dispensaries یہاں جو جو بیسک جو ہوتی ہے facility اس کی health کی اس کو totally upgrade کر دیا گیا اگر وہاں پہ مشینری جائیے تو مشینری پھر یہاں پہ sports related جتنے یہاں پہ نئے ہم نے یہاں پہ stadium state of the art stadium بنایا شفیق آباد کے سامنے جو ایکڑوں میں بنا ہوا ہے جو کسی صورت بھی بہت عالی قسم کا stadium ہے بڑ بدقسمتی کے ساتھ وہ مکمل نہیں ہو چکا باقی ہم نے یہاں پہ sports complex بنائے جو ہمارے areas میں بنے جتنی یہاں پہ گراؤنڈز یہاں پہ playgrounds یہاں پہ کام کر رہے تھے خواہ ویبڈا تھا خواہ ویلتھ تھا خواہ ویجوکیشن تھا خواہ ویلتھ تھی ان کو بقاعدہ طور پہ ویکلی ان کی ایک میٹنگ ہوتی تھی جس میں تمام ان کے ہمارے جو ہیڈ ہوتے تھے دپارٹمنٹس کے ان کے ساتھ ہماری بیٹھ کے گھنٹوں اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی وہ کیونکہ میں وزیر بھی ہوتا تھا میرے پاس وزارت کا پورٹفولیو بھی تھا دمائندگی بھی میں کر رہا ہوتا تھا اور اس کے بعد ہمیں فورٹ نائٹلی ہم اپنی لیڈرشپ کو جس میں مریم نوازشیخ صاحبہ خود اس کو چیئر کیا کرتی تھی ان کو بھی ہمیں بتانا پڑتا تھا کہ جناب ہم ہم علاقے میں اس طرح سرپ کر رہے ہیں مطلب کہ ہم نے ایک نظام بنایا ہے تھا پولیس ٹیشنز پھانوں کے لیے پولیس کے لیے اس طرح نہیں تھا میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اس طرح نہیں تھا ہوگا وہ خرابی ہوگی کو انڈرڈر ٹیبل کو خرابی کرتا ہوگا ہم نے اسی کی تسلیم کرتے ہیں مگر آج تو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے پہلے سار رکھو اتنی ہے نیر نگری نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ کسی نے سنی لیکن عمران خان صاحب تو کہتا ہے نا کہ پولیس ریفارمز لانے کی ضرورت ہے آپ کے دور میں پولیس کو سیاسی طور پہ بھی استعمال کیا جاتا رہا تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ کہاں پہ میں نہیں سمجھ سکا لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ضرور ہم یہ پولیس پہ چیک ضرور رکھتے تھے کہ پولیس کیا کریں ان کی پولیسنگ ٹھیک ہے میں لوکل لیول کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ضرور دیکھتے تھے کیوں کہ وہ عامی نمائندے ہیں تو ہماری نمائندی کی کا حق کی تب ادا ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو پولیس کی جو ان کے عطاب سے محفوظ رکھیں تو ضرور ہم دیکھا کرتے تھے مگر خدا نہ خاصتہ کسی قسم کی کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم ان میں کوئی بیجا مداخلت کرتے تھے مگر ایک چیک انڈ بیلنس کا نظام موجود تھا پولیس ستھانوں کو ایس پیس کو پتا تھا کہ اگر ہم ان کی نجائز اگر کسی کے ساتھ کریں گے تو ان کی داد رسائی ہے آج تو اس طرح لا وارس کیا گیا لاہور شہر کو کہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں کہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو جتنے پولیس کے ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں جتنے انسٹیٹوشنز بنے ہوئے ہیں خواہ وہ سیف سٹی لے لیں سیف سٹی شباشنی صاحب نے انٹروڈیوز کیا تھا تو ایک تو یہ دوسرا پنجاب میں جو ایڈ کر رہا ہے وہ ہے اسمان بزدار اسمان بزدار کا کوئی مجھے بتائیں اس کا کوئی کوئی لیول ہے پتہ ہی کچھ نہیں اس کو جو یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کرونا وائرس کارتا کہاں پہ ہے یہ کب کارتا ہے اس کو کیا پتاؤ ایک مجبوراں ایک بٹھا دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تو کسی کو بٹھا دیں تو میرا یقین ہے آپ کو بٹھائیں یا مجھے بٹھائیں تو ہم یہ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ اس سے ہم ہنڈر ٹائم بہتر پرفارم کر لیں یہ کونسی بات ہے اس کو کوئی زد ہے عمران خان کی وہ پتہ نہیں کوئی کسی دم درود کا نتیجہ ہے کوئی کسی نے کہا ہے کہ جناب جو اینڈ کا جو ٹرائکا ہے نا اینڈ سے عمران خان اینڈ سے عثمان بزدار اور اینڈ سے آرفلوی یہ ٹرائکا اگر ہٹے گی تو جناب یہ اینڈ کا جو لفظ ہے یہ ضروری ہے تمہارے لئے تو شاید اس وجہ سے کوئی اینڈ ڈھوڑنا پڑے گا کوئی ادروائز تو ہمیں تو کوئی مجھے بتا دیں آپ بتائیں ایک سے کوئی جسٹیفائی کس طرح کریں گے دو سال سے صوبہ جو بارہ کروڑ عوام ہیں جو پنجاب جو پاکستان کا سب ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کا کی پاپولیشن ہے اس کا آپ نے چیف ایکزیکٹیو اس بندے کو لگایا ہوا ہے جس بندے کو آج لہور میں چھوڑ دیا جائے آنکھ پر پٹی باندھ کے جہاں پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانا لہور ہے ٹھیک ہے آپ بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے یہاں پر اس کو پٹی باندھ کے چھوڑ دیا جائے اس کو کہ اپنے گھر جا کے دکھا دے شام تک وہ نہیں جا سکتا یہ وی ہے نا اس بندے کی اور اس کو پنجاب کا ہڑ لگا دیا اب یہ میرے پاس تو کہنے کو یہی چیزیں اور یہ بالکل صحیح باتیں ہیں تلق ضرور ہے مگر یہ سچی باتیں ہیں اور اس کو ریپلیس کس کو کیا شباہ شریف جس کو دوسرے صوبوں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ادھار پر یہ دے دے ہمارے پاس ایک شباہ شریف ہو تو ہمارا صوبہ اور تلقی کرتے ہیں یہ بدقسمتی ہمارے عوام کی نہیں ہے ہمارے خطے کی نہیں ہے تو میں کیا کہوں یہ بدقسمتی ہے تو میری تو اگر میرا مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پروگرام کی ریٹنگ کے ہیں اگر میری یہ بات سنی جاتی ہے تو آپ کے توسط سے میں ضرور ان لوگوں کو جو یہ ڈسین لیتے ہیں کہ اس کو ہٹا دو اس کو لگا دو ان کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدارہ آپ کسی اور طریقے سے نواز شریف پہ شباہ شریف پہ اپنا بدلہ ضرور لے لیں مگر عوام کو یہ بدلہ نہ دیں کہ عوام کو ان کی جو رٹک رائٹ ہے کہ ان کے پاس عدوی لیا سے برزری ہے آپ ابھی فری اینڈ دیں تو صبح سیشن ہے سیشن سے پہلے آپ کو ہاؤس پلٹا ملے گا ہاؤس پی ایم ایل این کی جھولی میں ہوگا میرا تو یہ اس طرح کے خیالات ہیں بہرحال حقیقت کے قریب ہیں یہ اور لوگوں کی جو پلس بھی یہی ہے میں تو اس طرح دیکھ رہا ہوں پھر آخر میں خاص دوستوں سے ملنے جہاں انہوں نے بہت خلوص سے استقبال کیا اور مشہور دنبا کڑائی کے ساتھ کھانا کھایا اور موسیقی سے لطف اندوز ہوئے چمن کے پھونوں میں رنگوں ہاب تم سے ہے زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے یہ فضا تمہاری ہے بیروبر تمہارے ہے کہ کشا کے یہ جانے رے گزر تمہارے ہے یہ وطن تمہارا ہے موسیقی موسیقی